مرکزی خیال ہوتا ہے یا پویم لکھنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکزی خیال اس نے جو پویم لکھی اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے کہ اس شاعر نے جو ہے وہ اس میں کیا بات رکھی ہے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ٹھیک تو میں یہ لکھ دیا ہے یا آپ نے اپنی کوپیس پہ کرنا ہے اس کو میں ریڈین کر کے بھی سنا دیتی ہوں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا وطن پاکستان جو ہمیں اتنی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے جی جان سے ہمیں اس وطن کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اس وطن کی خاطر شہید ہونے والوں کی قربانیاں رائے گاں نہ جائیں رائے گاں کا کیا مطلب ہوتا ہے رائے گاں کا مطلب ہوتا ہے زائع ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کی قربانیاں زائع نہ جائیں ہمیں خود میں وہ جوش و جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے وطن کی طرف مہلی نظر سے بھی نہ دیکھ سکے اور اگر کبھی وطن اور اس کے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو ہما وقت تیار رہنا چاہیے اب اس میں ہما وقت کا کیا مطلب ہے ہما وقت کا مطلب ہے ہر وقت ٹھیک ہے ہر وقت تیار رہنا چاہیے یہ آپ کا اچھا ہوم وقت ہے اس کو آپ نے اپنی اردو کی کوپیس پر لکھنا ہے سمری کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ نیکسٹ پیس سے سٹارٹ کرنا ہے دیٹ اینڈے ڈال کے اچھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں جو ہے وہ ریوینٹ ٹیسٹ بھی دوں گی لیکن فیلال ابھی آپ ہوم وقت کریں اور ٹیسٹ میں آپ کو بعد میں دوں گی لیکن ایک ٹیسٹ آپ کا جو ہے وہ ویکنڈ پہ آپ نے ٹیسٹ پریپیر کرنا ہے منڈے کو آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ